جو بیل پتھر کا جو سے ہم باہر پینے جاتے ہیں اسے ہم گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں بلکل آسان طریقے سے اور بلکل کم خرچ میں جیسے کہ یہ جوز پینے میں بہت ہی بہت ہی ٹیسٹی اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو آپ کو پیدا ہے اس کے فائدے بیل پتھر کے ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں یہ ہمارے شریر کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے جو ہمارے پیٹ کی پلیٹے کم ہو جاتی ہیں اکثر وہ اس کو پینے سے پلیٹے بڑھ جاتی ہیں تو ہمیں پہلے کیا کرنا ہے ایک بیل پتھر لے لینا اس کو ہمیں ٹوڑ دینا ہے اور پھر اس کا ہمیں اندر سے جو یہ اتنے سارے بیز دیکھ رہے ہیں اس کو بیز کو الک لینا کیونکہ بیز کا ٹیسٹ بیچ میں آئے گا تو اس میں کڑواپن آجے گا اور جو اتنا سارے یہ گودہ دیکھ رہا ہے اس کو اس میں سے نکال لینا ہے اس کو اس میں سے نکال لینا ہے اور اس کو ایک جار میں اور اس کو ایک جار میں رکھ دینا ہے آپ اس اپنے گھر پہ ٹرائے کریں یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے ہماری صحت کے لیے بھی اس سے ہمارے پیٹ کے کئی روک دور ہوتے ہیں ہمارا پیٹ بھی ساف ہمیں اس بیل پتھر کے جو اندر کے بیج ہوتے ہیں وہ ہمیں الگ کر لینے چاہیے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ کڑوے ہوتے ہیں جس سے ہمارا جو یہ جوس ہے بہت ہی کڑواپن لے لیتا ہے اس لئے ہمیں پہلے اس کے بیج دور کر لینے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا گردہ ہے ہمیں یہ سارے نکال لینا ہے اس سے ہمارے کتنے روک دور ہو جاتا ہے ہمارے پیٹ کی کتنی سمجھیں ہیں وہ ساری دور ہو جاتی ہیں ہمارے شریر مجبوط ہوتا ہے اور اس سے ہماری جو پلیٹ لیٹس ہیں وہ کم ہوتی ہیں تو ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ بیل پتھر کا جوس بھی ہے اس سے ہماری پلیٹ لیٹس میں بھی بہت سائیتہ ملتی ہے اور یہ ہمارے گھٹنوں کے درد کے لیے بھی کافی اچھا ہے ہم جتنا اپنے صحت کا دھیان رکھیں گے اتنا ہی اچھا ہے تو آپ اسے اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں آپ یہ روز پینے بھار جاتے ہیں آپ اپنے گھر پر بھی بنا سکتے ہیں میں تو یہ چوز تین چار بار روز پی لیٹی ہوں کیونکہ ہمارے صحت کے لیے بہت ہی یہ فائدے مند ہے تو دیکھو جیسے ہم نے اس کا بیل پتھر کا یہ سارا گردہ اس میں سے نکال لیا ہے اور ایک جار میں اچھے سے بھر دیا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس جار کو اس مکسی پر رکھ دینا ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر ہمیں میٹھا کرنے کے لیے ہمیں چینی ڈال دے لینا ہے آپ اپنے حساب سے چینی لے سکتے ہیں ہمیں اپنی قوانٹیٹی کی حساب سے چینی لینی ہے اور اس کے بعد ہمیں پانی ڈال لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں اسے اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے دیکھیں دوستو اس کا کتنا ہی اچھا ٹیکسچر آیا ہے اب اس کے بعد ہمیں اسے ایک چھلنی کی مدد سے اچھے سے اسے چھان لینا ہے آپ دیکھیں دوستو اس کا ٹیکسچر بہت اچھا ہے اور یہ پینے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہوگا ہمیں کیا کرنا ہے اس کا جو یہ سارا گودہ ہے اس کو اپری رکھنا ہے اور اس کا سارا جو جوس ہے وہ ہمیں نیچے باول میں اتار لینا ہے آپ دیکھیں میں چمچ کی مدد سے دھیرے دھیرے سارا رس اس کا نکال رہی ہوں اور اس کا گودہ اوپر ہی چھوڑ رہی ہوں اور دوستو آپ ایک بات کیا دھان رکھیں ہم نے بیچ الگ کر لیے تھا اگر آپ بیچ الگ نہیں کروگے تو اس جوز میں سارا کڑواپن آ جائے گا اب دھیرے دھیرے میں نے اس کا سارا جوز نکال لیا ہے اور اس کا جو یہ سارا گودہ ہے میں نے اوپر رکھ لیا ہے دوستو دیکھو ہمارے یہ جوز ریڈی ہے آپ اسے اپنے گھر پہ ٹرائے کریں یہ پینے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوگا اکثر ہمیں ہفتے میں دو تین باری پی لینا چاہیے یہ پہ ہوتی ٹیسٹی ہے اسے آپ اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں اور ہمیں آپ یہ کمنٹ میں بتائیں آپ کو ہمارے جوز کیسا لگا